ہارو فیکس سیمسنگ ایم فورٹی تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم نمسکار دوستو سو اگر آپ سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیکے ایسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کی ڈیوائس میں تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم سولف کیسے گھر سکتے ہیں اگر دوستو تاچ سکرین کام نہیں کریں یا پھر دوستو آپ ہارڈ ویر پرابلم فیز کریں یا پھر سوفیر کے ریلیٹیڈ اگر سوفیر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی ایشو ہے تو یہ ویڈیو کے ٹھو آپ پرابلم کو فیکس کر سکتے ہیں اگر ہارڈ ویر کے ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بس یہاں پہ سجیس کر دوں گا تو آپ اس چیز کو لے کے فولو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کئی بار تاچ سکرین ایشوز موبائل کے وجہ سے بھی کریٹ ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ فکس کر کے دیکھنا ہوگا اگر ہارڈ ویر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی پرابلم نہیں ہے تو دیفنیٹلی ہو جائے گا آپ کا پرابلم سولف تو پرابلم فکس کرنے کے لئے دوستو ویڈیو کے ساراں تک بنے رہی ہے سارے ساتھ اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ کو اون لائن پیسہ کامانا ہے تو ویڈیو ڈسکرائب پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سبسے پہلے چیز دوستو یہاں پر اگر تاچ کرنے کا ایشو آتے ہیں تو موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی ور دوستو کیا ہوتے ہیں موبائل لیک کرتے ہیں اس کے وجہ سے بھی تاچ اچھے سے کام نہیں کرتے ہیں اور دوستو اس ویڈیو پر ہم تاچ کیسے چیک کریں گے وہ بھی دیکھنے والے ہیں تو یہاں پر جیسے کی لیگنگ ہینگنگ تو یہ سب پرابلم ہونے کے وجہ سے بھی آپ کو ایشو آتے ہیں تاچ میں تو وہ سب بھی آپ کو فکس کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ریشٹارٹ کر کے دیکھنا ہے ریشٹارٹ سے کام بنتے ہیں اگر ریشٹارٹ سے کام نہیں بن رہا ہے تو دوستو آپ چیک کریں آپ کے سکرین پر سکرین گارڈ بغیرہ ہے یا نہیں ہے اپنا ویک بیک کور کو ریموف کر کے دیکھیں اور اپنا جو سکرین گارڈ ہے ٹیمپرٹ ہے ان کو ریموف کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی بار دوستو ان کے وجہ سے پرابلم آتے ہیں تو ان کو ایک بار ریموف کر کے اچھے سے ساف کر کے دیکھیں اپنی سکرین کو اور یوز کر کے دیکھیں اگر پرابلم سولف ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے پرابلم آپ کو اسی چیز کے وجہ سے آرہا ہے اگر نہیں آ رہا ہے نہیں ہو رہا ہے problem solve تو دوسرا issue ہو سکتے کیونکہ یہاں پر دوستو بہت سارے لوگ کو problem solve ہوتے ہوئے دیکھائے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو یہ suggest کر رہا ہوں تو اگر problem solve نہیں ہوتے تو mobile setting بر جا کے storage چیک کریں کتنا storage خالی ہے at least 40% خالی ہونا چاہیے تو mobile storage کو clean up کریں junks files clean کیجئے cache clean کیجئے application ہے بہت سارے unused application ان کو delete کیجئے کوئی بھی bad application ہے bad application کو بھی delete کریں bad application دوستو وہ ہوتے جو آپ unknown website سی انسٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک harmful application ہوتے ہیں تو ان کو delete کریں and then finally mobile کو restart کر کے چیک کر سکتے اس سے آپ کا کام بن جائے گا اگر اس سے fix ہو جاتے problem تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا ہے ایک بار تاش چیک کر کے دیکھیں اس کے لئے آپ کو جانا ہے about phone پر phone information ملے گا اس میں جا کے build number ہے build number پر click کر کے آپ کو کیا کرنا ہے developer option کو enable کرنا ہے ساتھ بار click کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پہ نیچے کے طرف آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا pointer location تو یہ رہا دوستو ابھی آپ چیک کر سکتے یہ آپ پر ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ کو draw کر کے دیکھنا ہے اگر تاش میں ایک بھی problem نہیں ہے تو continuously آپ اس کو run کر سکتے اگر تاش میں problem ہے تو یہ اس طرح سے restart ہوتے جائے گا ٹھیک ہے ایک بھی آپ کو continuous running پر draw کرنے کا option نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو check کرنا ہے تو اس کو میں off کر دلاؤ ابھی دوستو آپ نے دیکھا یہاں پہ کیسے ہمیں touch check کرنا ہے ٹھیک ہے تو check کر کے دیکھیں اگر کچھ بھی problem نکلتے ہو آپ پہ تو آپ ایک بار اپنا mobile software کو update کر کے دیکھیں اگر mobile software already update آیا ہو آئے تو آپ update ہی کر کے دیکھیں mobile software کو directly mobile software update کرنے کے بعد دوستو software کے related اگر آپ کا کوئی بھی issue ہے fix ہو جائے گا کا کچھ بھی issue رہتے ہیں تو general management reset and then factory data reset کر کے آپ کو mobile clean up کر کے دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہ بھی solution آپ کر کے دیکھ سکتے لیکن دوستو مان لیجیے buy any chance سارے solution کرنے کے بعد بھی آپ کو same problem آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو technician کے مدد لینا پڑے گا کیونکہ hardware کا issue ہو سکتے اور اگر آپ کے screen وغیرہ damage ہے تو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتے تو screen change آپ کو کرنا ہوگا تو اس کے بعد بھی آپ کا problem solve ہو جائے تو یہ سارے solution دوستو آپ یہاں پہ follow کر سکتے اگر آپ کو touch screen کے issue کے related کچھ بھی problem آتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا تینکس رواج موسیقی موسیقی